اسلام علیکم میرے پیادے دوستو آج ایک دفعہ فلم آپ کی خبر میں حاضر ہوں آپ کو کچھ انفارمیشن دینے جارہوں سپیشری لازٹ ٹیم جیسے ایک دوست کا کنٹیکٹ نمبر شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ آج آیا تھا دبائی تو اس کی کچھ آفس میں ویزر کلنے جارہوں اور دیکھتے ہیں یہ آریٹیون کے آفس سامنے میں پورچ چکا ہوں صحیح آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا کیا ہے ان کے آفس کے اندر یہ نام پڑھ لیں آج ہے اتوار کا دن اس لئے آپ کو یہ آفس خاری خاری میں رکھیں چھٹی والے دن ہے چھٹی والے دن میں صرف نمان بھائی آئے ہیں مجھ سے ملنے کے لئے اس لئے وہ آپ کے سامنے موجود ہیں تو ان سے کچھ پوچھیں کہ سوالات جو جوابات تو انشاءالر پر ویڈیو کو کلتے ہیں کنٹینیو اور آپ کے بہت سے سوالات کے جواب آپ کو ملیں گے انشاءالرہ اس ویڈیو کے اندر اکراب دبائی کے اندر مقیم ہیں تو لازم ہے اس آفس کا ضرور ویزٹ کریں ریٹی آپ کو بتایا کہ فیملی ویزے اکراب نے اپلائی کروانے ہو یا فری لانس یا آزار ویزے وہ سروس ریٹی پرویٹ کر رہے ہیں اس کے سارے پی آروں کے سروس بھی یہ پرویٹ کر رہے ہیں اور آپ کو لازتا میں یہی بتایا کہ فیملی ویزا یا آزار ویزا آپ نے لینا ہے تو آپ کو انڈوانس کی بھی ضرورت نہیں ہے جس آپ ان سے رابطہ کریں تو آپ کو یہ آپ کو یعنی تو ویزے بغیرہ ہیں وہ دے سکتے ہیں کوئی اور آپ آر ای آفس کا سیٹپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آفس میں کم سے کم تین سے چار آفس ہیں یوی کے اندر مختلف لوکیشن پر اسپیشلی دبائی کے اندر تین چار جگہ بھی آپ کو ان کے آفس ملیں گے اس کے علاوہ آمد سنٹر میں بھی ان کا ہی دیسک اور کونٹر ہے وہاں پہ ہی بھی یہ کام کا آ رہے ہیں صحیح ہے تو شروع کرتے ہیں نمان بھائی سے سب سے پہلے آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو توٹر یوی کے اندر کتنا ٹیم ہو چکا ہے آپ یوی میں کب آئے تھے کون سے سن میں آئے تھے سٹارٹنگ میں آپ نے ہی کھاں سے شروع کیا ہے اپنا سیٹپ اسلام سب سے پہلے تو میں سب بھائیوں کو اسلام علیکم کہتا ہوں تو تقریباً مجھے دس سال ہو گئے دوہزار گیارہ میں میں آیا تھا تو لازٹ پہ پہلے ہمارا جو ہے وہ پراپرا آپ کو ہوتا ہے کہ سیٹپ چل رہتا تھا پھر اپنا جو ہے وہ آتے ساتھی پی آر اور سرفسز سے سٹارٹ ہی ہے تو پی آر اور سرفسز ہی جو ہے وہ ہی چل رہی ہے اور اسی کے اوپر ہی جو ہے وہ ہمارا کام ہو رہا ہے فریلانس ویزے کی بات کریں تو اس پہ لوگ اپلائیمنٹ ویزا جو سیل کر رہے ہیں ابھی ایک بندہ پانچ سیزار میں سیل کر رہے ہیں دو سال کے بار بھاگ دو سال سے پہرے ہی بھاگ جانے ہیں دو سال کے ایک انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے ایک چیز جو ہے جس کی فیس ہی اتنی نہیں ہے ابھی آپ ان سیل کی فیسے اندازہ لگائیں تو پانچ سیزار پانچ سو تک جو بھی اولڈ کمپنی رہتی ہے چلیں نیو کمپنی میں فیسیں کام آ رہی ہیں لیکن زیادہ زیادہ چار سے پانچ کٹے پانچ کٹوں کے بعد فیسیں زیادہ ہو جاتی ہیں دی میں ایک جیسے کمپنی جاتی ہے چوبیس سو پچیس سو چوبیس سو جو ہے لیبر کی فیس آ رہی ہے تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ چوبیس سو لیبر کی فیس پی کر رہے ہیں باقی جو ہے انشورنس کر رہے ہیں اس کی ٹیپنگ کر رہے ہیں چین سٹیٹس کروا رہے ہیں تو پھر آپ کا ویزا آپ کو پانچ ہزار پانچ سو میں پاڑ رہا ہے تو آپ آگے پانچ ہزار میں کیسے سیل کر رہے ہیں یہی نہیں اکثر جتے بھی میں ہیں ویور وہ اکثر ایک سوار مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار کمپنیاں تو یہ فری لانس کے ویزے دیتے ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ دو ساتھ سے پہرے وہ کمپنی کا پتہ نہیں یہ کمپنی بھاگ جاتی ہے پھر ہمیں ویزا کینسلیشن میں یہ مسئلہ ہوتا ہے تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو ویزے دیتے نے کہایا کہ آپ آپ کی اپنی کمپنیاں ہوتی ہیں اور کنٹینو آپ کو مانٹین آئی وی ونی ایر کے پار مانٹین کارے ہوتے ہیں یا ایک ونی ایر کے پار مانٹین کارے ہوتے ہیں نہیں نہیں ہمارا یہ جو ہے جو بھی ہمارے آپ کو بتائیں کہ پی آر سرسس سسٹم ہے وہ پی آر سرسس جو سسٹم ہے وہ چل رہے کہ جیسے ایک کمپنی ہے اس میں ایمپلائی ہیں تو اگر بیس ایمپلائی ہیں اگر ہمارے ساتھ وہ کانٹینو کرتے ہیں دو سال کے بعد تو ہم ان کا ویزا آگے رنیو کریں گے اگر وہ نہیں کرتے مطلب کوئی جانا چاہتا ہے کسی ٹائم بھی تو ہم تو کانسل کر دیں گے ہمارے تو کوٹا واپس آ رہے ہیں تو باقی انہوں نے اپنے اوپر ایکسٹرا چارجز ہم لے ہی اسی چیز کا ہے کہ ہم ان کو ویزا دو سال کا پروائیڈ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ابھی جب دو سال کے بعد اگر وہ نیو کروانے چاہتا ہے جو بھی ہمارے کمپنی ہیں وہ کسی کو پانچ سال کسی کو آٹھ سال کسی کو دس سال وہ چال رہی ہیں لیکن ابھی جو ہے وہ کچھ کمپنیوں میں ایشو آ رہا ہے کوٹے کا کوٹے ان میں کسی میں ہندیٹ کسی میں ایٹی ہے کسی میں سکسٹری ہے تو پھر اس لیے ابھی جو ہے نیو کمپنی ہم وہ سٹارٹ کر رہے ہیں نیو کمپنی میں سیم گروپ ہے سیم لوکل ہیں اور سیم گروپ کے جو ہے وہ چال رہے ہیں یعنی کہ آپ کنٹیوی کمپنی کو مٹینٹ کر رہے ہیں یعنی کہ آپ کا یہ برابر آفز ہے آپ کے یوئی کے در سوری آپ کی بار کٹ کر رہا ہوں آپ کے یوئی کے در آفز کتنے ہیں ابھی اس ٹائم ہیں تو آفزز جو ہے ابھی ریسینٹلی جو ہے وہ تین ہیں ایک آل کسیس میں ایک آل کرامہ میں اور ایک جیدر ہم یہ بیٹھے ہیں کلاکٹ آبر سیسے سیسے اور اس کے بعد ایک اور سوار میرا تو اکثر یہ دوست پوچھتے ہیں کہ ازار ویزا کر ہم لے لیتے ہیں صحیح ہے ازار ویزا لینے کے بعد یہ پوچھتے ہیں کہ ایک نو سی کا لوگ بولتے ہیں کہ ایک نو سی کیا چیز ہوتی ہے کہ ہم آپ کو نو سی دے دیتے ہیں کہ ازار ویزا کے نام تو کچھ چیز ہے نہیں اپلائیمٹ ویزا ہوتا ہے تو لوگ سیئر کر رہتے ہیں نو سی کیا چیز ہوتی ہے نو سی کیا سمجھ بھی تک نہیں آئی نو سی یہ چیز ہے کہ کمپنی کے پاس ورک نہیں ہے کمپنی ایک فری بیٹھی ہے تو آپ کے پاس ویزا کی سہولت مجود ہے کمپنی نے آپ کو دی ہویا تو کمپنی نے ایک آپ کو لیٹر اپنے لیٹر ہیڈ پر اور سٹیمپ لگا کے دینا ہے کہ ہم آپ کو لیٹر کوئی جاپ کر رہے ہیں ایسا کوئی ویزا ہی نہیں ہے آپ کمپنی کے پاس کام نہیں ہے آپ اور ٹیمپ کہیں اور کام کر سکتے ہیں یعنی آپ ایکسٹر ٹیمپ کام کر سکتے ہیں مطلب پھر یہ ہے کہ آپ اس میں اللہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں بھی جائیں تو آپ دکھے سکتے ہیں کہ میرا بھی اور ٹیمپ چالد ہے تو میں اور ٹیمپ کے لیے ادھر کام کر رہا ہوں صحیح یعنی کہ فہیزہ پارٹ ٹیمپ بہت سکتے ہیں پارٹ ٹیمپ بہت سکتے ہیں مطلب پارٹ ٹیمپ آپ نے ہی خواہ کرنا ہے صحیح ہے آپ کہیں بھی پارٹ ٹیمپ کام کرتے ہیں تو ادھر وہ آپ سے نو سکتے ہیں کہ آپ کے پاس نو سکتے ہیں اگر نہیں کر رہے تو آپ وہ لیگل نہیں ہے اس کام نو سکتے ہیں یہ گولنمیٹ سے بنتی ہے کہ دریکٹ سے آفیس کے پیٹ پہ ہی بنائی جاتی ہے نہیں آفیس کے پیٹ سے لیکن کمپنی کے جو دی دی کی ویریفائی سٹیمپ پہ وہ اوپر ہونی چاہیے جو دی دی میں ویریفائی کی ہوئے اگر آپ اس کے علاوہ مطلب کوئی فیق سٹیمپ لگ یوز کرتے ہیں تو اس پہ پھر جو ہے وہ ایشو بنتے ہیں اور لیگل بر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ فائن کرتے ہیں آپ کو اور اس کی سزا ہے لیکن جو ویریفائی کمپنی کی ویریفائی سٹیمپ ہے وہ ہونی چاہیے صحیح ہے یہ یعنی کہ ازار ویزا پیسے کے لیے کام کال سکتے ہیں ابھی تک آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو تقریباً کتنا ٹیم ہو گیا یہ کام کٹے ہوئے ان ویزوں کی مطلق فریلانس تقریباً مجھے تقریباً آٹھ سال ہو گئے آٹھ سال سے ہم کانٹینیو کر رہے ہیں تو ابھی تک جو بھی کسٹمر چل رہے ہیں آپ کو بھی پتہ کہ ابھی جو بھی وہ وہ ہمارے ساتھ کانٹینیو کر رہے ہیں اور ہر سال اگر ایک بندے کو ہم ویزا پروائیڈ کرتے ہیں تو وہ تین چار بندے جو ہے اسی کمپنی میں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے اسی ایک گروپ میں جو ہے وہ بھی آگے کانٹینیو جو ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ آٹھ سالوں میں کوئی ایسا واقعہ کہ یہ آپ کو بندہ کبھی کسی سی ایڈی ہے پریس نے پکرا ہو کہ آپ کو مسئلہ بند ہو اور آپ اس کے پیسے گئے ہیں ایسا کیس آیا یہ کیس یہ یہ موٹرسیکل کے آتے تھے بڑے صحیح ہے کیونکہ موٹرسیکل کے کچھ ایسی کمپنی ہیں جن کو آلاو وہ نہیں خود ان کو آلاو کرتے ہیں اور انہوں نے بھی دیو ہے اور انہوں نے بھی ان کو آلاو کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس کام کر سکتے ہیں تو ان کے ہم نے لگائے ہوئے تھے ڈیلیوری کے ویزے مطلب کہ کمپنی کے جو ہے بائیک ریڈر کے ویزے لگائے ہوئے لیکن ہماری کمپنی میں کی ہے چھوٹا موٹا جو بھی کوریر رہتا ہے کیونکہ ہماری ڈاکومنٹ کلیرنس کی کمپنی اس میں ایشیو بنے لیکن وہ بھی سالو ہو گیا اس کے اتنا مسئل یعنی کہ کلپنی ابھی تک آپ کے 8 سالوں میں یہاں سے ریپورٹ ہو گئے یا اپنے ریسٹ ہو گئے نہیں ہے ان کمپنیوں سیئر کرتے ہیں جن کے پار خود کام نہیں ہوتا ہے بندے کو حس مل جائے کہ ہم اس کو ویزا دے رہے کہ یہ کام کال لے گا اس لئے آج آنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ کنٹینو دو سال مجھے ہو گئے ہمار بھائی کے ساتھ کام کتے ہوئے اور اس کے فیس ٹو فیس آگر بیٹھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ دو سال کی انفارمیشن پر پچھائی جائے میرے ریف ریٹ پر ان کا نمبر بھی میں سال کال دوں گا اور ان کے اگر آپ کسی ٹیم بھی رابطہ کال سکتے ہیں صحیح ہے اگر آپ کو کوئی بھی نیو ویزا سیٹ اپ ہے آپ کا فریدانس ویزا جو اچھا کام کر رہے اور جو لوگ فراڈ کر رہے ان کو بھی اچھا شروع کر لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں جب اچھا کام رہے کیونکہ میرا کنٹینو پہ دو ساتھ تین ساتھ جاتے ہوئے اور میرا ٹرس ان پہ ایک کیم ہو 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 اس لئے یہ ٹرس میں کنٹینو آپ تک شیئر کر رہا ہوں کہ آپ ان کے پاس ہیں ایک دیلائنگ کرتی ہوں کیسے کام کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھ لگی ہو گی ان شرا لگی اچھ